بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزید طلبہ اللہ تعالی سے امید ہے کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہدایہ اول کا سبق نمبر 113 ہے اور اس سبق میں ہم اونٹ کی زکاة کا بیان پڑھتے ہیں اونٹ کی زکاة سے متعلق تفصیل یہ ہے کہ کیونکہ سب سے پہلے صاحب ہدایہ نے اونٹ کی زکاة کو بیان کرنا شروع کیا ہے حالانکہ اموال تجارت اور اس کے علاوہ باقی اور جانور اور مویشی بھی تھے تو اونٹ کی زکاة کو مقدم کرنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کی طرف جو خط لکھا تھا زکاة سے متعلق تو اس میں اونٹ کا ذکر سب سے پہلے تھا اور دوسرا یہ کہ عرب کے اندر چونکہ یہ ایک سب سے زیادہ پایا جانے والا جانور ہے اور اس کی زکاة کا حکم سب سے زیادہ وہاں پہ تفصیل کے ساتھ چاہیے ہے تو چونکہ عرب کے اندر ہی سب سے پہلے یہ زکاة کا حکم نازل ہوا تو اس لیے اونٹ کی زکاة کو پہلے ذکر کیا تو اسی مناسبت سے صاحب ہدایہ نے بھی اونٹ کی زکاة کا حکم پہلے کر دیا تو اس میں ہم سب سے پہلے یہ ایک خلاصے کے طور پر مائنڈ میپ پہ سمجھتے ہیں کہ اونٹ کی زکاة کس طریقے سے ادا کی جائے گی اس کے بعد پھر انشاءاللہ کتاب سے ہمیں سمجھنا آسان ہو جائے گا اونٹ کی زکاة میں دیکھا جائے تو پانچ اونٹ پر ہو جائیں پانچ اونٹ سے نیچے نیچے زکاة نہیں ہے چار ہیں تین ہیں دو ہیں ایک ہے اس میں زکاة واجب نہیں ہے اور جب اونٹ پانچ ہو جائیں تو پھر اس میں ایک بکری دینی پڑے گی اسے تو زکاة کے اندر اصول یہ ہے کہ اسی کے مزم سے زکاة دی جائے جو مال زکاة ہے یہاں پر بھی اونٹوں میں سے اونٹ ہی دینا جائے یہ پانچ اونٹوں میں لیکن اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ بات خلاف قیاس نس سے ثابت ہے اس لیے اس بارے میں کوئی کلام کی گنجائش نہیں ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ اونٹ کا نساب پانچ اونٹ ہیں اب اگر ایک اونٹ زکاة کے لیے مقرر کیا جائے تو یہ نساب کا خمس یعنی پانچویں حصہ ہے حالانکہ زکاة مال نساب کا چالیسویں حصہ ہوتا ہے اور اگر ایک اونٹ کے حصہ کر کے اس کا آٹھویں حصہ دیا جائے تاکہ ایک اونٹ کا آٹھویں حصہ پانچ اونٹوں کا چالیسویں حصہ ہو جائے تو اس صورت میں اس اونٹ کے اندر شرکت کا عیب پیدا ہو جائے گا اور یہ بھی مناسب نہیں ہے پس پانچ اونٹوں میں ایک بکری واجب کی گئی کیونکہ آدھ رسالت میں بالعموم ایک بکری کی قیمت پانچ درم ہوتی تھی اور سب سے کم عمر اونٹ کے بچہ یعنی بنت ماخاز اس کی قیمت چالیس درم ہوتی تھی تو اس طرح پانچ اونٹوں کی قیمت پانچ چالیسویں اگر لگائے جائیں تو دو سو درم ہو گئے پس ایک بکری کا پانچ اونٹ میں واجب کرنا ایسا ہی ہے جیسے دو سو درم میں پانچ درم کا واجب کرنا اور دو سو درم میں پانچ درم دو سو درم کا چالیسویں ہوتا ہے اس لیے ایک بکری بھی پانچ اونٹ کا چالیسویں ہیسا قرار دی گئی ہے بعض فقہہ نے اس کی یہ حکمت ذکر کی ہے کہ پانچ اونٹوں میں ایک بکری واجب ہونے کی حکمت یہ ہے کہ جو سابقہ زمانہ تھا اس میں کوئی اونٹ دس کوئی اونٹ آٹھ اور کوئی اونٹ بارہ بکریوں کے برابر سمجھا جاتا تھا بہت سے ہی روایات میں بھی وارد ہے پس احتیاط کی بنا پر ادنا سے ادنا اونٹ کی مالیت کا اعتبار کر کے ایک اونٹ کو آٹھ بکریوں کے برابر کرا دیا اس صورت میں پانچ اونٹوں چالیس بکریوں کے برابر ہوئے اور ان میں ایک بکری واجب کی گئی پس پانچ اونٹوں میں ایک بکری واجب کرنا ایسا ہے جیسے چالیس بکریوں میں ایک بکری واجب کرنا اور چالیس بکریوں میں ایک بکری اس کا چالیسویں ہے لہذا پانچ اونٹوں میں بھی ایک بکری پانچ اونٹوں کا چیلیسمہ کہلائے گی اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ پانچ اونٹوں میں ایک بکری دس اونٹوں میں دو بکری ہیں سندرہ میں دین دیس میں چار پچیس اونٹ جب ہو جائیں یعنی چوبیس تک تو یہی چار بکرییں ہی ہوں گی اونٹ پچیس ہو جائیں گے ایک بنت مخاص ایک بنت مخاص یعنی ایک ایسا اونٹنی کا بچہ یعنی ایک مونس جو ایک سال پورا کر کے دوسرے سال کی طرف میں داخل ہو گیا ہو بنت مخاص اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کی ماں جو ہے وہ دوسرے بچے کے ساتھ وہ حاملہ ہو جاتی ہے تو اس لیے اس کو بنت مخاص کہتے ہیں اور اونٹ جس کے بعد پینتیس تک ہوں گے تو پینتیس تک یہی ایک بنت مخاص یعنی ایک سال کا اونٹنی کا مونس بچہ دیا جائے گا اور جب چھتیس ہو جائیں پھر چھتیس میں ایک بنت لبون ہے یہ ایک ایسا اونٹنی کا بچہ جو دو سال پورے کر چکا ہو تیسرے سال میں چل رہا ہو بنت لبون اس وجہ سے کہ اس کی ماں دوسرا بچہ پیدا کر کے اس کی خود دینے لگ جاتی ہے تو اس لیے اس کو بنت لبون کہتے ہیں لبن سے ہے اور چھتیس سے لے کر پینتالیس تک پھر کچھ بھی نہیں ہے اب چھالیس ہو جائیں تو ایک حقہ ہو جائے گا حقہ اس کو کہتے ہیں جس کے تین سال مکمل ہو کر چوتھے سال میں چلنے وارا ہو اور حقہ اس وجہ سے کہ یہ اس بات کا حق دار ہے کہ اب اس کی اوپر سواری کی جائے یا اس کی اوپر بوجھ ڈالا جائے چھالیس سے لے کر ساٹھ تک پھر کچھ بھی نہیں ہے ساٹھ بعد جب ایک سٹھ اونٹ ہو جائیں تو پھر ایک جزا دیا جائے گا جزا اس اونٹنی کے بچے کو کہتے ہیں جس کے چار سال مکمل ہو چکے ہیں پانچویں سال میں وہ چل رہا ہو تو جزا اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے جزا اکھڑنا اور الگ ہو جانا تو اس کے جو دودھ کے دانت ہوتے ہیں وہ اکھڑ جاتے ہیں اور گر جاتے ہیں تو اس لیے اس کو جزا کہتے ہیں پھر پچھتر تک کچھ بھی نہیں ہے یعنی ایک ہی جزا چلتا رہے گا جب چھتر ہو جائیں گے چھتر کے اندر پھر دو بنت لبون ہیں دو بنت لبون یعنی دو ایسے بچے جو دو سال کمل جن کو ہو چکا ہو تو بنت لبون دیے جائیں گے اب یہاں پہ دیکھیں یہ سب موننس ہیں سب موننس اونٹنی کے بچے ہیں یہاں پر چونکہ اونٹ کے اندر موننس زیادہ لوگوں کی رغبت کا باعث ہے تو اس لیے موننس اور دوسرے یہ کہ نر جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے تو موننس لازم کرو تاکہ زکاة دینے والوں کی اوپر بوجھ نہ ہو چھتر سے لے کر نوے تک پھر کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ ایک آنوے ہو جائیں گے پھر دو ہک ہوں گے دو ہکے یعنی دو کار سال والے موننس کے بچے دیا جائیں گے تو ابھی یاد رکھیں کہ ہر پچاس کے اندر ایک ہکہ ہوتا ہے تو دیکھیں اگلا پچاس جب مکمل ہونے لگا تو اس میں دوسرا ہکہ لازم ہو گیا یہ دو ہکے ایک سو انیس تک چلتے رہیں گے اب وہ ایک سو بیس تعداد ہو جائے گی پھر دو ہکے سمیت یعنی دو ہکے بھی ہوں گے پھر ساتھ نئے سرے سے دوبارہ نساب شروع ہو جائے گا اس سرے کا مطلب کیا ہے ایک سو پچیس کے اندر ایک بکری دو ہکے ایک سو تیس کے اندر دو بکری ہیں ایک سو پینتیس کے اندر تین بکری ہیں ایک سو چیلیس کے اندر چار بکری ہیں اور دو ہکے پھر جب تعداد پہنچ جائے گی ایک سو پچاس تک تو اسی طریقے سے ایک سو پچیس یعنی ایک سو پینتالیس ہو جائیں گے ایک سو پیس پر تو پھر اس میں ایک بنت مخاز پھر جب ایک سو پچاس ہو جائیں گے پھر اس میں تین حقے ہو جائیں گے کہ ہر پچاس کے اندر ایک حقہ ہے تو ایک سو پچاس تک یہ نساب مکمل اس کے بعد شروع سے بلکل شروع سے جس طرح نساب چلتا تھا بنت لبون بھی تھی اس میں تو بلکل شروع سے جس طرح ہم نے شروع کیا ہے ایک سو بیس سے نہیں بلکل شروع سے لہٰذا ایک سو پچاس کے بعد یہی ہوگا کہ ایک سو چھانوے تک اس میں یہ ہوگا کہ ایک سو پچاس کے بعد وہی ایک سو پچپن ایک سو ساٹھ ایک سو پینس ساٹھ ایک سو ستر تک تین حقے اور چار بکری ہو جائیں گی اور پھر ایک سو ایک سو پچھتر میں جا کر وہ ایک بنت مخاز اس کے ساتھ ہو جائے گی اور پھر اس طرح سے ایک سو چھاسی میں جا کر ایک بنت لبون ہو جائے گی اور پھر ایک سو چھانوے میں جا کر چار حکے ہو جائیں گے اور یہ تعداد پھر دو سو تک لی جائے گی چار حکے ارپچاس کے اندر مکمل ہو جائے گا اس کے بعد پھر اسی طریقے سے بلکل شروع سے ہی نساب چلتا رہے گا اور حکے تک جائے گا پھر چلتا رہے گا پھر حکے تک جائے گا تو اس طریقے سے آگے پھر چلتا رہے گا جتنے بھی آگے اونٹ ہوں ابو صدقت السوائم سائمہ کی جمعہ ہے اور سائمہ کہتے ہیں جنور کا چرنا اور جا کر گھاس کا چرنا باہر تو اس کو کہتے ہیں سائمہ جنور اور اس میں وہ جنور جو سائمہ ہوں یعنی سال کا اکثر ایسا مباہ چرگاہ کے اندر وہ چر کر فری میں گزارا کرتے ہوں اور چرتے ہوں اور اگر نصف سال وہ ان کو باندھ کر چارا دیا جاتا ہے یا چرگاہ ایسی ہے کہ اس کا خرچہ یا کرایا دیا جاتا ہے تو پھر یہ سائمہ نہیں ہوں گے پھر ان پر زکاة نہیں ہوں گی سال کا اکثر ایسا باہر چر کر گزارا کرتے ہوں تو ان پر زکاة ہوگی تو ان کی زکاة کا حکم یہاں سے شروع ہو گیا سب سے پر اونٹ اس کو مقدم کرنے کی وجہ بتا دی گئی صاحب قدوری فرماتے ہیں لیسا فی اقل من خمسی زود صدقا پانچ سے کم اونٹوں کے اندر صدقا یعنی زکاة نہیں ہے انما الصدقات للفقراء جنر میں چونکہ زکاة کو صدقات کہا گیا ہے صدقات واجبہ اس لیے مصنف نے بھی اس کو صدقا کہہ دیا اور زود کہتے ہیں تین سے لے کر نو تک کی تعداد کے جو اونٹ ہیں ان کو کہتے ہیں اور عدیث میں چونکہ زود کا ذکر ہے تو اس لیے مصنف نے بھی اس کو زود ذکر کر دیا فی ادھا بلغت خمسا پس جب اونٹوں کی تعداد پانچ پہنچ جائے تائمتا سائمہ ہو فحال علیہ الحول سال بھی ان کے اوپر گزر جائے ففیہ شاتن ان کے ادھر ایک بکری ہے الہ تس ان نو تک فی ادھا کانت عاشرن جب دس ہو جائیں ففیہ شاتانی اس میں دو بکریہ ہیں اربعہ عاشرہ چودہ تک یہی دو بکریہ جلتی رہیں گی فی ادھا کانت خمس آشارہ جب پندرہ ہو جائیں ففیہ ثلاث شیہ اس میں تین بکریہ ہیں الہ تس آشارہ انیس تک فی ادھا کانت عشرین جب بیس ہو جائیں ففیہ اربعہ شیہ اس میں آر بکریہ ہو جائیں گی الہ اربعہ وعشرین تو بیس تک فی ادھا بلغت خمسا وعشرین جب پچیس ہو جائیں ففیہ بند مخاز اس میں ایک بند مخاز ہے بھی اللہ تی بند مخاز وہ بچہ ہے انس بچہ تعانت فی ثانیہ جو دوسرے سال کے اندر جس نے دم رکھ دیا ہو اور دوسرے سال کے اندر وہ کل رہا ہو الہ خمسا وثلاثین تیس تک ادھا کانت ستا وثلاثین جب چھتیس ہو جائیں ففیہ بند لبون اس میں ایک بند لبون لازم ہوگی وہی اللہ تی بند لبون اس کو کہتے ہیں اللہ تی تانت فی ثالیتا جس نے تیسرے جس کا تیسرا سال شروع ہو چکا ہو الہ خمسا وعربعین پینتہلیس تک ادھا کانت ستا وعربعین جب چھالیس ہو جائیں ففیہ حقہ اس میں ایک حقہ ہے فی اللہ تی حقہ اس بچے کو کہتے ہیں اونٹ کے تعانت فی رابعہ جو چوتھے سال کے اندر چل رہا ہو الہ ستنہ ساٹھ تک ادھا کانت احدا وستین ففیہ جتا ایک سٹھ ہو جائیں تو پھر اس میں ایک جزا ہے فی اللہ تی تعانت فی الخامسہ یہ وہ بچہ ہے جو پانچویں سال کے اندر قدم رکھ چکا ہو الہ خمسا وسبعین پچھتر تک ادھا کانت ستا وسبعین پھر جب چھتر تعداد ہو جائے ففیہ بنت آلبون دو بنت لبون ہوں گے الہ تیسعین نوے تک فی ادھا کانت احدا و تیسعین جب ایک آنوے ہو جائیں ففیہ حقہ قطانی الہمیت وعشرین اس میں دو حقہ ہوں گے ایک سو بیس تک بہادہ اشتہارت قطب الصدقات امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خطوط ہیں صدقات یعنی زکاة سے متعلق وہ مشہور ہیں اور وہ آج تک موجود ہیں اس میں ایک خط حضرت اببکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا تھا اور اس میں ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ہے عمر بن حضم کا خط ہے زیاد بن لبید کا خط ہے حضر موت کی طرف اور امام ترمزی نے اس کو روایت کیا ہے اور یہ خط اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک لکھا ہے اور ابھی تک وہ ابھی تک عمال تک یعنی زکاة وصول کرنے والوں تک نہیں پہنچا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے تھے تو اسی طریقے سے حضرت اببکر صدیق نے اس خط کو بھی ابھی ہم نے پڑی اس کے اندر یہ موجود ہے سمہ ادازادت علامیات وعشرینہ جب قداد ایک سو بیس اور ایک سو بیس سے زیادہ ہو جائیں تو اسطح نفل فریضہ فریضے کو نئے سرے سے شروع کیا جائے گا اس کو کہتے ہیں استیناف اول نئے سرے سے شروع کیا جائے گا لہذا فیقون فی الخمس شاتم لہذا پانچ اونٹوں جب اضافہ ہو جائیں گے ایک سو بیس کی اوپر پانچ اونٹوں کا اضافہ ہو جائے گا مال حق تین دو حقوں کے ساتھ ایک بکری فی الاشری شاتانی اور دس اضافہ ہو جائیں ایک سو تیس ہو جائیں تو دو بکریان دو حقوں کے ساتھ وفی خمس آشارہ تھا اور جب پندرہ اضافہ ہو جائیں ایک سو پینتیس ہو جائیں سلا سو شیائن تین بکریان ہوگی وفی الاشرینہ اور بیس اضافہ ہو جائیں ایک سو چالیس ہو جائیں چار بکریان ایک سو پینتالیس ہو جائیں ایک بنت مخاز خلاب میں آتے ہو خمسینہ پچاس تھا ایک سو پچاس تک پھر ایک سو پچاس میں تین حقے ہوں گے سمت استان اف الفریضہ پھر استنافہ ثانی ہوگا بیجو کو پھر نئے سری سے شروع کیا جائے گا اس طریقے سے شروع کیا جائے گا جس طریقے سے پانچ اونٹھوں سے شروع کیا تھا پانچ اونٹھوں کے اندر یعنی ایک سو پچاس کی اوپر پانچ اونٹھوں کا اضافہ ہوا تو ایک بکری ہکے ہوں گے اور اسی طریقے سے جب اس کے ساتھ وفیل آشری اضافہ ہو جائیں تو شاتانی دو بکریان پھر خمس آشرہ اور پندرہ اضافہ ہو جائیں تو سلاس اشیائیں تین بکریان پھر ایشرینہ اور اضافہ ہو جائیں ایک سو ستر ہو جائیں تو چار بکریان پھر خمس او ایشرینہ بنت مخاز اور پچیس ازادہ ہو جائیں تو یعنی ایک سو پچتر ہو جائیں تو دو بخاز ایک بنت مخاز اور جب 36 ہو جائیں یعنی کل ٹوٹل 186 ہو جائیں تو بنت لبون ایک بنت لبون ہوگی فیدہ بلغت مئتا و ستا و تسینہ پھر جب 196 ہو جائیں فیہ اربع حقاقن الامیتینی دو سو تک پھر چاری ہی حق ہوں گے پھر فریزے کو اسی طریقے سے دو سو کے بعد فریزوں کو اسی طریقے سے نئے سرے سے کیا جائے گا اس طریقے سے ہمیشہ کے لیے جس طریقے سے 150 کے بعد کیا ہے 150 کے بعد جو سرے سے کیا وہ کس طریقے سے کیا تھا بلکل شروع سے جس طرح 50 تک ہم کرتے ہیں کہ 25 کے اندر چار بکریاں پھر 36 کے اندر ایک بنت مخاز یعنی 25 کے اندر ایک بنت مخاز اور 36 کے اندر ایک بنت لبون اور جا کر 45-46 کے اندر ایک حقا 50 تک بلکل اس طریقے سے نیا ہوتا جائے گا بھادا اندنا یہ احناف کے نزدیک ہے امام شافیر علماللہ کے نزدیک کیا ہے فرماتے ہیں کہ ایک سو بیس سے ایک اونٹ زیادہ ہو جائے اس میں تین بنت لبون ہوں گے امام شافیر علماللہ کے نزدیک ایک سو بیس تک تو احناف کی طرح ہے بلکل ایک سو بیس کے بعد ایک سو اکیس ہو جائیں تو پھر اس میں وہ تین بنت لبون کرتے ہیں نیسر سے شروع نہیں کرتے پھر جب ہو جائیں ایک سو تیس ایک حقا ہوگا بنت لبون اور دو بنت لبون ہوں گے ان کے نزدیکہ ہر پچاس میں ایک حقا ہوتا ہے نا اور ہر چالیس میں ایک بنت لبون ہوتا ہے لہٰذا ایک سو تیس کے اندر ایک پچاس ہے اور دو چالیس چالیس ہیں لہٰذا دو چالیس چالیس میں دو بنت لبون ہوں گے اور ایک پچاس میں حقا ہوگا اسی طریقے سے پھر حساب کا دارمدار ہوتا رہے گا ہر چالیس کی اوپر اور ہر پچاس کی اوپر انہی ہر چالیس کی اوپر جو ہے وہ تلبون ہوگی ہر پچاس میں ایک حقا بڑھتا جائے گا فتجبو فی کلی اربعین بنت لبون ہر چالیس میں ایک بنت لبون واجب ہوگی فی کلی خمسین حقا اور ہر پچاس میں ایک حقا ہوگا لیمارو بیع انہو آریہ السلام کتابہ ایک روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لکھا ہے اپنے عمال کی طرف کہ ادازادت ایبلو علامیات وعشرین اونٹ ایک سو بیس سے زیادہ ہو جائیں ففی کلی خمسین حقا وفی کلی اربعین بنت لبون ہر چاس کے اندر ایک حقا اور ہر چالیس کے اندر ایک بنت لبون ہوگی غیری شرط عود مادونہ اس سے کم کی طرف عود کرنے کی شرط لگائے بغیر اس سے کم کی طرف بکری کی طرف یا بنت مخاز کی طرف جانے کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چالیس کے اندر ایک بنت لبون اور ہر پچاس کے اندر ایک حقا ولنا ہمارا جواب یہ ہے یعنی احناف کا جواب یہ ہے انہو علیہ السلام تبا فی آخری تعلی کا یہ جو امام شافر رماللہ کی مستدل ہے اسی خط کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی عمر بن حضم کو جو خط لکھا ہے اس کے آخر میں یہ بھی ہے ما کانا اقل من ذالک بس اگر اس سے کم ہو فی کل خمسی زودن شاتن بس ہر پانچ اونٹوں کے اندر ایک بکری ہوگی قل من ذالک کا مطلب یہ ہے کہ جب اونٹ ایک سو بیس سے زیادہ ہوگی تو پھر تو فریضہ اثر نو عیادہ ہوگا اور پچیس سے کم ہوں یعنی اونٹ ایک سو بیس کے بعد پچیس سے کم کم ہوں تو ان میں بکری ہے ہر پانچ اونٹ میں ایک بکری حاصل یہ ہے کہ ہم اس پر بھی عمل کرتے ہیں جو امام شافر رماللہ نے عزیز نقل کی چنانچہ یعنی احناف کے نزدیک ہر چیلیس میں بنت لبون ہی آتا ہے اور ہر پچیس میں ہکہ ہی آتا ہے اور اسی فرمان کے آخر میں جو زیادتی ہے اس پر بھی ہم عمل کرتے ہیں چنانچہ پچیس سے کم میں ہم ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہر پانچ میں ایک بکری لازم کرتے ہیں اور پچیس پہ جا کر ایک بنتے مخاز بھی لازم کرتے ہیں تو گوئے کہ اس خط کے دونوں سروں پر احناف عمل کر رہے ہیں تو پنا عمل بزیادتی پس ہم اس جو خط کے اندر اضافہ ہے اس اضافہ کے اوپر بھی عمل کرتے ہیں بختی اونٹ عربی اونٹ زکاة کے اندر دونوں برابر ہیں فی وجوب الزکاة بختی اونٹ اس کو کہتے ہیں جو عجمی اور عربی نر اور مادہ کے ملاب سے پیدا ہوا ہو بخت نصر بادشاہ کی طرف منصوب ہے کیونکہ وہ اس طریقے سے کرتا تھا اور عرب عرب کی جمع عربی اونٹ ان کی طرف ہے اور لہذا عربی جو عربی ہو اور مکس سے پیدا ہوا دونوں کی زکاة کی حکم ہے لئن مطلق الاسم یتناولہما جب ہم اونٹ کہتے ہیں یا ایبل کہتے ہیں یہ دونوں کو شامل ہوتا ہے اور ایبل کو ایبل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بول سے ہے چونکہ یہ اپنی جو پچھلی رانے ہیں اسی کی اوپر وہ پشاب کر رہا ہوتا ہے اس لیے اس لیے اس کو ایبل کہا گیا ہے تو اسی کے ساتھ یہ مکمر ہوا انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم گئے اور بہنس کی زکاة کو دیکھیں گے اللہ موالیکم ورحمت اللہ بارک ہے تو